السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین جمرات کی صبح ہے اور آج ویسے تو دو انتہائی اہم معاملات اسلامباد میں ایک عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے دونوں گروپوں کو ملاقات کے لیے بلالی ہے وہاں سے بڑی خبر نکلنی ہے وہ جب نکلے گی تو اس پر بات کریں گے اور دوسری اسلامباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کیس زیر اسمات ہے کہ پنجاب میں الیکشن ٹربنل بنانے کا اختیار لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے چیف الیکشن کمیشنر راجہ سکندر سلطان اور ان کی ٹیم کا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ وہاں کھینچہ تانی ہیں اور صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف یہ منڈیٹ چور حکومت جس کی سرپرستی ہے جس کو تحفظ دے رہے ہیں راجہ سکندر سلطان اور دوسری طرف پنجاب کی ہائی کورٹ کی جو عدلیہ ہے وہ ان جج سہبان کو جو چیف جسٹس تے لاہور آئی کورٹ کے ملک شہزاد صاحب نے لگایا تھا وہ ایسے جج بتایا جاتے ہیں جو واقعی آئین اور قانون کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کا انہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہیں روکنا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے کہیں سارے فارم فورٹی فائی فورٹی سکس، فورٹی سیون، فورٹی ایٹ، فورٹی نائن والا جتنی ہماری دھاندلی ہے وہ کہیں منظر عام پر نہ آ جائے اور یہ دونوں منڈیٹس اور حکومتیں مرکز والی بھی اور پنجاب والی بھی دھرام سے نہ گزر جائیں کیونکہ یہ دونوں حکومتیں پنجاب کے ووٹوں کے سر پر کھڑی ہیں اور پنجاب میں ہی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور ابھی کل جو پٹن جو کولیشن آف تھرٹی ایٹ ارگنائزیشنز ہے انہوں نے جو رپورٹ جاری کیا ہے اس کے مطابق لاہور کے اور پنجاب کے بہت بڑی تعداد میں حلقوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں فارم فورٹی فائی سیرے سے رکھے ہی نہیں گئے اور ویب سائٹ پہ اور ریزلٹ سنا دیا الیکشن کمیشن میں تو اس طرح کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں اس کے باوجود اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح کا انہوں نے بنچ تشکیل دیا ہے جو وہ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بنچ کیسے بن گیا لیکن میرے خیال میں اگر اس بنچ سے یہ فیصلہ آ بھی گیا تو اس کے بعد لارجر بنچ کی طرف معاملہ چلا گیا تو وہاں شاید وہ جج صاحبان شامل ہو جائیں گے جو اس وقت تک اس بنچ میں شامل نہیں ہیں تو اس لیے یہ فیصلہ آنے دیں قاضی صاحب کو اپنی مرضی کرنے دیں جس طرح کی لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب فیصلہ کریں گے اور پھر اس معاملے کو اتنے آرام سے تو پی ٹی آئی والے بھی نہیں جانے دیں گے کمیاب جا رہی ہیں اور پولٹیکل میدان میں بھی چھے جولائی کو اب جو جلسہ اسلام بعد ترنول میں ہونے والا ہے یقیناً وہ بھی ایک کمیاب سٹریٹیجی ہے ان کی تو پولٹیکلی بھی اگر وہ کمیاب جاتے ہیں اور لیگلی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتر ہماری سٹریٹیجیز اب امپروف کیا ہے تو اس میں دیکھیں کیا شام تک فیصلہ آتا ہے لیکن جو بھی ہوگا قاضی صاحب کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہوگا جتنا قاضی صاحب یا ان کے سرپریس سمجھ رہے ہیں لیکن آج اس ویلاگ میں ان دو موضوعات پہ میں شام کو بات کروں گا جب کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی لیکن اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت نے اس شباز شریف کی منڈیٹ چور حکومت نے ایک پاکستان کا ایسٹ جس کی تقریباً مبینہ طور پر بتائی جاتی ہے ورث تقریباً تین ہزار ارب روپیہ ہے اسے کباڑیے کے ہاتھوں بیسنے کا فیصلہ کر لیا ہے شباز شریف گورنمنٹ نے اس پہ بات کریں گے اور پھر یہ شرمندہ شرمندہ شباز شریف جو روس کے پریزیڈنٹ ولادی میر پیوٹن سے ابھی مل کے آئے ہیں انہیں پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی ان کی اپنی بتیجی نے ناکارہ قرار دے دیا ہے کس طرح قرار دے دیا ہے اس پہ بات کریں گے اور پھر آخر میں پاکستان تحریک انصاف کے چھے جولائی بروز ہفتہ کے ترنول جلسہ کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک فیاض والانہ افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ اور آپس میں رابطے میں راہ کریں جی ہاں پہلے بات کرتے ہیں یا منڈیٹ چور حکومت نے کیا اہم فیصلہ کیا ہے جس کی کانو کان خبر بھی نہیں ہونے دی اس کی خبر تب سامنے آئی جب اگلے روز سینٹ کی سٹینڈنگ کومیٹی براہ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن اس کے چیرمین ہے سینٹر آون عباس پبی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں آون عباس پبی نے جب وہاں کوئسچن آنسر کیے تو وہاں سیکٹری انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کو یہ بتانا پڑا کہ سٹیل میلز کو بیچنے کا فیصلہ اس منڈیٹ چور حکومت نے کر لیا ہے اور بیچنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ہمیں تمام تر کوشش کے باوجود کوئی بھی خریدار مارکٹ میں سامنے نہیں آیا کوئی خریدنا ہی نہیں چاہتا اس ہزاروں عرب روپے کی پراپرٹی کو اور اب فیصلہ کیا گیا ہے اسے کباریے کے ہاتھوں مشینری کو بیچ دیا جائے گا اور زمین پر نظر آپ کو پتا ہے سند گورنمنٹ کیا ہے لیکن اس پہ ایک تنازہ ہے کہ ابھی تک لیز کہیں سے ملی نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ پراپرٹی سند گورنمنٹ کی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کی ہے تو اس لیے زمین ابھی تک لٹکی ہوئی ہے کہ یہ کس گورنمنٹ کو یا کس کے ہاتھ لگے گی لیکن جو مشینری ہے اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ کباریوں کے ہاتھ سکرائب کے طور پر بیچ دی جائے گی اب اگر سکرائب کی طرف دیکھا جائے تو سکرائب کے تو خریدار ہمارے اپنے میاں صاحب ہیں اتفاق پاؤنڈری والے اور ان کی تو ہسٹری ہے انہوں نے پاکستان میں مختلف لیکن میں چکوال سے مجھے یاد ہے کہ مندرہ جو راولپنڈی سے جو لاہور ٹرین جاتی ہے مندرہ جنگشن پہ ایک اس کا لنک مندرہ سے چکوال اور چکوال سے آگے بھون تک جاتا تھا اور بھون سے وہ سرکل بن کے وہاں سے یوٹرن بناتی تھی اس کا ایک سرکل ہوتا تھا جہاں سے ٹرین واپس مڑتی تھی اور واپس چکوال سے پھر راولپنڈی کی طرف آتی تھی تو یہ ساری ٹرین مندرہ سے لے کر وہاں بھون تک چکوال سے گزرتے ہوئے بھون تک ٹرین کی پٹری مجید ملک اس وقت منسٹر تھے مرہوم اللہ انہیں جنہ نصیب کرے اور ان کے تمام گناہ ماف کرے جس طرح کہ وہاں چکوال کے لوگ ان سے خوش نہیں رہے کبھی بھی حالانکہ وہ جیتتے رہے ہیں اوپر تلے کیونکہ وہ جیتتے اس لیے رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جو سرزاران تھے انہوں نے ان کی کارکردگی مجید ملک صاحب سے بھی گئی گزری تھی اس لیے مجید ملک صاحب جیت جاتے تھے مجید ملک صاحب پہ الزام تھا کہ انہوں نے تعاون کیا اتفاق فاؤنڈری والوں سے اور وہ یا مجید ملک صاحب نے آنکھ بند کیے رکھی اور اتفاق فاؤنڈری اور باقی اس طرح کے جو ہمارے سکریپ کے خریدار تھے بڑے بڑے باثر خریدار جن میں میاں مرادران کا نام سر فہرست ہے وہ پٹڑی کھیڑ کر لے گئے اور بعد ازاں سپیشلی وہ جو چکر تھا گول چکر چکوال سے بھون کے پاس جہاں ٹرین مڑتی تھی وہ چکر بتایا جاتا ہے کہ اتفاق فاؤنڈری میں دیکھا گیا وہاں اسے کباڑی کے آتوں وہ اٹھا کے لے گئے اور ان کباڑیوں نے اسے لوا دوبارہ اسے پراسس کر کے لوا بنا کے بیج دیا اس طرح کے سکرائب کے ہمارے ہاں بڑے بڑے بزنس پین ہیں اور جب وہ حکومت میں بھی ہوں خود نہ ہوں تو کم از گام ان کے بھائی بتیجی یا باقی عزیز رشتہ دار ہوں تو وہ کیسے بچ سکتی ہے سٹیل میلز کراچی ان کے ہاتھوں سے سٹیل میلز کی اب تک جو ریپورٹ سامنے آئی ہیں جو سرکار کے عداد و شمار ہیں سرکار کو وہاں سیکٹری نے بتایا اس سٹینڈنگ کومیٹی کو کہ آٹھ سو ساٹھ عرب روپے کے اساسہ جات ہیں سٹیل میلک سراچی کے لیکن جو پرائیویٹ اسٹیمیٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً دھائی سے تین ہزار عرب روپے کی پراپرٹی ہے آٹھ سو ساٹھ عرب تو انہوں نے گورنمنٹ نے کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں میں بانتی ہیں اور کباریے بھی یہ خود ہیں تو اس لیے انہوں نے آٹھ سو ساٹھ عرب روپے کا تخمینہ لگایا ہے اس کی اٹھارہ ہزار اکڑ زمین ہیں جس میں سے آٹھ ہزار اکڑ زمین پر تو صرف رہائشی کالونیاں بنی ہوئی ہیں جہاں لوگ رہ رہے ہیں اس کے امپلائز کی تعداد ستائیس ہزار بتائی جاتی ہے اور اس سٹیننگ کومیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ دو ہزار سے لے کر دو ہزار آٹھ تک یہ سٹیل میلز کراچی اپنی ایٹی پرسنٹ کیپیسٹی پر چل رہی تھی اور پرافٹ میں تھی اس وقت اس کے امپلائز کی تعداد بیس ہزار تھی حالانکہ اس وقت بھی سات ہزار ملازمین کی ضرورت تھی تقریباً تیرہ ہزار ایکسٹرا ایمپلائز رکھے ہوئے تھے جنہیں آپ پولیٹیکلی اپوائنٹی کہیں اور اس وقت وہاں آپ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کا زور تھا اور یہ لوگ اپنے کیونکہ یونین پہ بھی ان کا کنٹرول تھا حکومت میں بھی یہی لوگ تھے باری باری تو یہ اپنے لوگ وہاں بھرتی کراتے رہے یہ دیکھے بغیر کہ کیا اس سٹیل ملز کراچی کی اتنی کیپیسٹی بھی ہے یا نہیں اتنا بوجھ یہ ملازمین کی تنخاؤں کا اور مرات کا اٹھا بھی سکتی ہے یا نہیں لیکن یہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں دھڑا دھڑ بھرتیاں کرتے رہے بتایا جاتا ہے کہ صرف سات ہزار ملازمین کی ضرورت تھی لیکن بیس ہزار انہوں نے رکھے ہوئے تھے بعد ازاں جب اس کی دو ہزار نو میں اس کی کارکرگی خراب ہوئی فنڈز نہیں تھے وہ آبیسٹی فیکٹری میں فنڈز ہوں گے تو وہ پراسسنگ ہوگی اور لوہا بنے گا اور آگے بکے گا تو وہ پرافٹ کمائیں گے اور لوگوں کی تنخاؤں ہیں دیں گے جب فنڈز دو ہزار نو میں ان کے پاس شارٹ ہو گئے لیکن ملازمین کی تعداد بڑھتی گئی اور بیس ہزار سے ستائیس ہزار ملازمین ہو گئے کیپیسٹی اس کی ایٹی پرسنٹ سے ٹوئنٹی پرسنٹ اور ٹوئنٹی پرسنٹ سے پھر زیرو پہ آگئی اور وہ مائنس میں چلی گئی اور سالانہ تقریباً پچی سے پینتیس ارب روپیہ گورنمنٹ کو دینا پڑتا تھا صرف تنخاؤں اور دیگر اخراجات کی مد میں اب شباز شریف کی منڈیٹ چور گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ کیابنٹ نے اس کی اپروول بھی دے دیا ہے لیکن کانوں کان خبر نہیں ہونے دی گئی ہاں آج یہ تحریک انصاف کے جو چیرمین ہے سٹینڈنگ کومیٹی برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن سینیٹر اون عباس پب بھی اگر یہ نہ پوچھتے تو شاید یہ بات اب بھی باہر نہ نکلتی اور اچانک پتہ چلتا کہ سکریپ اٹھا کے لے گئے ہیں کہ کوئی لاہور کراچی پشاور والے جو بھی جن کی سٹیل میلز ہیں اور اسرور اصوخ تو میاں برادران کا اور اتفاق فاؤنڈری کا پہلا حق بنتا ہے اصرور اصوخ میں اگر میرٹ اصرور اصوخ ہی ہے تو پھر شباز شریف صاحب جو ہے پرائیم منسٹر ہیں اور ان کی بتیجی چیف منسٹر پنجاب ہیں تو پھر اصرور اصوخ پہ میرٹ تو میاں برادران کا بنتا ہے اور اگر یہ ریلوے کی پٹھری نہیں چھوڑتے تو یہ سٹیل میل کا سکریپ کس طرح چھوڑیں گے اس کا اندازہ ہے کہ وہ تقریباً دو سے چار ارب روپے کا سکریپ ہے وہاں سے جس پہ ان کی نظر ہے اور جو زمین ہے اس پہ سندھ گورنمنٹ کی ہے اور زرداری صاحب اور وہاں کراچی میں جو لینڈ ڈیویلپرز ہیں چائنا کٹنگ والے ان کی نظر ہے اب تک کہ سٹیل میلز کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہاں سے کہیں وہ لیز نہیں ملی زمین سے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ سندھ گورنمنٹ کی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اس لیے یہ تنازہ ابھی تک موجود ہے اور سندھ گورنمنٹ اور زرداری صاحب نے بری طرح نظریں گھاڑی ہوئی ہیں اس زمین پہ کیوں کہ یہ اٹھارہ ہزار اکر زمین کا معاملہ ہے اب آتے ہیں دوسرے معاملے پہ شباز شریف صاحب رشیہ کے پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی یہ آستانہ شریف گئے ہوئے تھے تو وہاں رشین پریزیڈنٹ ولادی میر پوٹن سے جب ملاقات ہوئی تو تصویر میں صاف نظر آتا ہے کہ شباز شریف صاحب شرمندہ شرمندہ ہے کیوں کہ انہیں سارے معاملے کا پتہ ہے اور رشین پریزیڈنٹ ولادی میر پوٹن کوئی عام آدمی نہیں ہیں یہ سولہ سال کے بی جی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے رشیہ کی سولہ سال اس میں فارن انٹیلیجنس آفیسر رہے ہیں لیفٹینٹ کرنل کے عوضے سے وہاں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی نائنٹین نائنٹی ون میں اور نائنٹین نائنٹی سکس میں انہوں نے پالٹکس میں آئے اور نائنٹین نائنٹین نائن میں وہ پہلی دفعہ پرائیم منسٹر بنے اور پھر نائنٹین نائنٹین نائن سے لے کر آج تک وہ پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ بنتے رہے اس طوران ہر قسم کے انتخابات میں وہ جیتتے رہے حالات اپس گئے نیچے گئے جو بھی ہوا رشیہ میں جیسے بھی حالات تھے معاشی حالات یا سیاسی حالات یہ بندہ اپنے ظاہر ہے ان کی انٹیلیجنس کا بھی ایکسپیرینس تھا کچھ سیاسی چالے ان کی اچھی ہوں گی کچھ ان کے روابط مضبوط ہوں گے کچھ ان کی تنظیم اچھی ہوگی تو وہ مسلسل جیتے رہے اگر انہیں پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا تو وہ بھی جیت گئے پرائیم منسٹر کا لڑا تو وہ بھی جیت گئے پچیس سال سے ایک بندہ اقتدار میں ہے سولہ سال وہ پہلے انٹیلیجنس آفیسر رہے ہیں ان کے سامنے شرمندہ شرمندہ شباز شریف منڈیٹ اور حکومت کا پرائیم منسٹر بے شک پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کی وجہ سے انہیں عزت مل رہی تھی اور ان سے وہ رشن پریزیڈنٹ ہاتھ ملا رہے تھے لیکن آنکھوں آنکھوں میں انہوں نے پوچھا تو ہوگا کہ اس شریف بندے کے ساتھ آپ نے کیا کیا جو مجھ سے ملنے آیا تھا پوری دنیا کی تمام تر دنیا کی مخالفت مول لینے کے بعد اور دنیا کو یہ بھی معلوم ہے کہ فورٹی فائیو منٹ کی سکیجول میٹنگ تھی عمران خان کی اس وقت رشن پریزیڈنٹ ولادی مہیر پوٹن کے ساتھ فورٹی فائیو منٹ کی سکیجول میٹنگ تین سے ساڑھے تین گھنٹے تک چلی گئی تھی اور وہ دن تھا جس دن پہلے دن رشیہ نے اٹیک کیا تھا یوکرین میں حکومت رشن گورنمنٹ وار پہ جا رہی ہے پہلا دن ہے ان کیا یوکرین کے ساتھ وار کا بائی چانس عمران خان وہاں پہنچے ہوئے ہیں پہلے سے سکیجول میٹنگ میں جب اسلام آباد سے چلتے ہیں تو اس وقت کی آرمی چیف کمر جوید باجوا کو فون کر کے جانے سے پہلے دوبارہ پھر مشورہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے تمام ساتھیوں سے آپ یہ اصلی کور کمانڈرز کی بات کر رہے ہوں گے ان سے مشاورت کمپلیٹ کر لیے ہمارے خیال میں آپ کو ضرور رشیہ جانا چاہیے فاران آفس پہلے ہی عمران خان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے جی ایچ کیو نے بھی کلیرنس دی کمر جوید باجوا صاحب نے بھی کلیرنس دی ہمارے فاران آفس نے بھی کلیرنس دی پھر عمران خان وہاں گئے اور ان دونوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے ہمیں رشیہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے وہاں جانا چاہیے اور ان کے ساتھ ہم اپنے تجارتی تعلقات اور دو طرفہ تعلقات ہمیں آگے بڑھانے چاہیے ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنے چاہیے عمران خان کو یہ کہہ کہ عمران خان کو وہاں بھیجا گیا اور بعد ازان سارا کیس عمران خان کے خلاف بنایا گیا اب یہ ساری بات اس سولہ سال کے بی جی کے پارن انٹیلیجنس آفیسر اور جو پچیس سال سے حکمران بھی ہے رشیہ کا اس کے سامنے شباز شریف صاحب بیٹھ کے کیسے لگ رہے ہوں گے شرمند کی شاید بہت چھوٹا لفظ ہے اگر وہاں کوئی موجود رپورٹر یا کوئی سرکاری علکار اتنی حمد جرت کرے اور اسے بتا سکے پاکستان کی عوام کو کسی بھی ذریعے سے کہ شباز شریف صاحب کے چہرے پہ اس وقت کون سے بارہ بج رہے تھے یقیناً یہ ایک شرمندگی کا لمحہ تھا شباز شریف صاحب کو تو درگزری کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود وہ کوشش میں آئے کہ شاید ہمارے رشیہ سے تعلقات بہتر ہو جائیں اتنا آسان نہیں ہے پچیس سال سے جو پرائم منسٹر ہے اور عمران خان کو ذاتی طور پر وہ پسند کرتا ہے اور آپ نے عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس ملاقات کے بعد جو ایک تاریخی ملاقات تھی جو واقعی پاکستان چائنا رشیہ ایران ترکی اس بلاک میں جا رہا تھا لیکن عمران خان کی بیک سٹیبنگ کی آپ نے اس کی پیٹھ میں چھورا گھوپا اس کے بعد جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ ریپرزنٹ پاکستان کو کر رہے ہیں آپ کوئی ذاتی طور پر اتفاق پونڈری کو یا میہ فیملی کو ریپرزنٹ نہیں کر رہے تھے آپ پاکستان کو ریپرزنٹ کر رہے تھے اور پاکستان کو ہی عمران خان ریپرزنٹ کر رہا تھا اس لیے یہ ملاقات انتہائی شرمنگی کی ملاقات تھی لیکن شباز شریف صاحب کے برے دن تقریباً قریب آ چکے ہیں وہ واپس ابھی پاکستان نہیں پہنچے تو ان کی اپنی بتیجی سگی بتیجی مریم نواز نے انہیں ناکارہ فضول اور بے وقت قرار دے دیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ مرکز ڈیل نہیں کر سکتا اب پنجاب عمران خان کے ساتھ دو دو ہاتھ کرے گا مریم نواز نے ان کی کیابنٹ نے یہ منظوری دے دیا ہے کہ عمران خان نے فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کی ہیں اشتعال انگیز بیانات دی ہیں اور ریاست مخالف بیانیاں پرموٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کو نعوذ باللہ توڑنا چاہتے ہیں ان الزامات کی جو تحقیقاتی رپورٹ پنجاب کابینہ کے سامنے رکھی گئی اور یہ رپورٹ چوبیس مئی سے چل رہی تھی بالاخر وہ سوچتے سوچتے دو ڈھائی مہینے کی سوچ کے بعد مریم نواز کسی پریشر پہ پنڈی والوں کو پریشر ہوگا یا خود وہ سمجھتی ہیں کہ میں اتنی کرجیس ہوں کہ اب سیاسی کھاڑے میں میں خود اتروں گی اور میں خود امران خان کا مقابلہ کروں گی میرے چچا شباز شریف تو کسی کام کے نہیں ہیں وہ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ اتنے کیسز ان کے خلاف دو سو پانچ کیسز بنانے کے باوجود امران خان کو وہ اس طرح سزا نہیں دلوا سکے تو اب پنجاب گورنمنٹ نے خود فیصلہ کیا ہے مریم نواز نے اصلی نے چڑھا لی ہیں اور پنجاب کابینہ سے اپروول کرائی ہے انہوں نے اور اب ایڈیشنل کمیشنر راولپنڈی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کرمنل کمپلینٹ دائر کریں امران خان کے خلاف اور امران خان کے ساتھیوں کے خلاف اب یہ کمپلینٹ جو بیس بنائی گئی ہے وہ یہ بنائی گئی ہے کہ ایک راولپنڈی کے رپورٹر ہیں ان کا نام ابھی تک ظاہر نہیں کیا دو دن میں آ جائے گا انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ امران خان جیل میں صحافیوں سے جب مل رہے تھے ملاقات کر رہے تھے بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایسی اشتیال انگیز بیان دی ہیں جو عدلیہ اور فوج کے خلاف اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ امران خان ریاست مخالف بیانیاں چلا رہے ہیں اور وہ پاکستان توڑنے کی سازش کر رہے ہیں اس رپورٹر کی درخواست کی بنیاد پہ پنجاب کا بینہ نے اپنے طور پر اپنی ان کی سپیشل برانچ یا پنجاب کی جو بھی انٹیلیجنس کٹی بھجی جو بھی پنجاب کی انٹیلیجنس ہے اس سے تحقیقات کرائی ہیں اور ان تحقیقات کے نتیجے میں پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امران خان کے خلاف ریاست مخالف بیانیاں چلانے کے الزام میں کیس لائے جائے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی سیاسی میدان میں کھلاڑی اتری ہیں اور جنہیں بہت زوم ہیں اپنے آپ پہ شاید وہ سیاسی طور پر امران خان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے چچا تو نہیں کر سکے وہ تو تقریباً ہینڈز اپ کر چکے ہیں اور اب مزید آگے بہت سارے معاملات میں وہ آگے پوش بھی نہیں کرنا چاہتے فیڈل گورنمنٹ کے الزامات میں جس طرح امران خان کو زمانتیں مل رہی ہیں اور وہ بری ہو رہے ہیں مختلف کیسز میں مریم نواز سمجھتی ہیں کہ شاید میں پاپولارٹی بھی ٹو پرسنٹ فائی پرسنٹ سکس پرسنٹ میری شباز صریف سے زیادہ ہے اور وہ اپنے آپ کو اس طرح ایک پولٹیکلی سمجھتی ہیں کہ میں شاید امران خان کے قد کاٹ کی برابر سیاستدان بن گئی ہوں حالانکہ وہ قطن امران خان کے سیاسی قد کے برابر نہیں پہنچی بہت پیچھے ہیں آج بھی اگر وہ چاہیں کسی انڈیپنڈنٹ سروینگ کمپنی سے سروے کروا کے دیکھ لیں امران خان کا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن چونکہ ابا جان کا بھی سر پہ ہاتھ ہے چچا جان بھی سمجھتی ہیں کہ ہماری بتیجی بہت ہونے آ رہے ہیں اور پنڈی والے تو باقاعدہ اس وقت پوری لڑائی ہی مریم کے سر پہ لڑ رہے ہیں اور مریم کو خود شوق بھی ہے لڑائیاں لڑنے کا اور پھر ان کی ایڈوائزرز بھی جو ہیں وہ عزمہ بخاری مریم اور انگزیب اور اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ خود بھی یہ کہتی ہیں کہ ٹک ٹاک بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا بڑی مینت کا کام ہے تو یہ ٹک ٹاک گورنمنٹ ہے پنجاب کی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ امران خان کا مقابلہ وہ کریں گے اس لیے یہ کابینہ نے منظوری دیا ہے اور اب امران خان کے خلاف کروائی پنجاب سے شروع ہو گی دیکھیں یہ کروائی کہاں تک جاتی ہے دوسری طرف پنجاب میں الیکشن ٹربنل جو بنے ہوئے تھے انہوں نے مریم کے اپنے حلقے میں انہیں طلب کر لیا ہے ان کے وکیل کو ان کے نمائندے کو طلب کر لیا ہے کہ فارم فورٹی فائیو لے کر حاضر ہوں اور مہر شرافت جو وہاں ان کے مخالف امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان کے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں کہ مریم نواز دھاندلی کے ذریعے جیتی ہیں فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہاری ہوئی ہیں فارم فورٹی سیمن کے نتیجے میں جیتی ہوئی ہیں اب اس کا فیصلہ قاضی صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ آج قاضی صاحب پنجاب کے الیکشن ٹربنل کا کیا کرتے ہیں لیکن قاضی صاحب جو بھی فیصلہ کریں یہ اتنی آسانی سے مریم نواز کی یہ دھاندلی حضم نہیں ہوگی پنجاب کے لوگوں سے اور اب چھے جولائی بروز ہفتہ پاکستان تحریک انصاف نے بالاخر حوصلہ کر لیا اسپیشلی جب ان کے اندر سے ایک گروپ بنا جس گروپ نے کہا جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ عمر ایوب گور علی خان علی زفر یہ سارے اس طرح ریاکٹ نہیں کر رہے اس طرح کام نہیں کر رہے اور اب ہماری پاکستان ان کی پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ جرتمندانہ اقدامات اٹھانے چاہیے زیادہ کرج سے میدان میں آنا چاہیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوششنگ تیز کرنی چاہیے اس لیے چھے جولائی کو انہیں ڈی سی اسلام آباد نے ترنول میں جلسہ کرنے کی اجازت دیا ہے اب ہفتے والے دن جلسہ ہوگا اسلام آباد میں سمارٹ موو پاکستان تحریک انصاف نے یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ پھر کوئی نوم ہے یا اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چھے جولائی کو بروز ہفتہ اسلام آباد ترنول کے علاقے میں جو جلسہ ہو رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے زیرے تمام نہیں بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیرے تمام ہو رہا ہے جس کے سربراہ محمود اچھکزائی ہیں اور محمود اچھکزائی اگر وہاں ہیں تو وہ دوسرے بھی سیاسی رہنماؤں کو وہاں دعوت دیں گے تو وہ یقیناً ایک بڑا جلسہ ہوگا اور راولپنڈی اسلام آباد اور کے پی کے لوگوں کو وہاں برپور شرکت کرنے کا موقع ملے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت ہوں گا اور بہت جالد ایک اور بلاق کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے جرد و نوا کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ